ہیلو میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو اپیسو نمبر تری میں ہم لگ دیکھتے ہیں جب بورا جوان کو دیکھتی ہے تو جوان بورا کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میری باق سن لو بورا کہتی ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ کرتے ہیں دیکھ لیا ہے اب کیا سننے والا رہ گیا ہے تو کار میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے اس کا نام دیمی ہوتا ہے بورا کہتی ہے یہ تو تمہاری کزن ہے تم اپنی کزن کے ساتھ لگے ہوئے ہو تو جوان بتاتا ہے کہ ہم لوگ فیملی فرینڈ ہیں جوان دیمی کو کار میں بیٹھنے کو کہتا ہے تو بورا کہتی ہے کہ تم اس کو کیلے کیوں نہیں چھوڑ دیتے کیا پھر تم لوگ انہیں کچھ اور بھی کچھ کرنا ہے جوان کہتا ہے کہ تم مجھ پشک کر رہی تھی سر سے تم خودی یہاں بینا کال کر یہ دہنے آگئے کہ میں کیا کر رہا ہوں بورا گسے میں کہتی ہے ہاں میں تم پشک کر رہی تھی تمہاری کامرے میں نے پرس چھپا کے رکھا ہوا ہے اور بورا کہاں سے جاتے ہوئے گر جاتی ہے بورا اسے روکتی ہے کہ میرے پیچھے مت آنا سائٹ پر سوہیوک بھی سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ بورا کے پیچھے جاتا ہے تو بورا کو سانگ جن کی کول آتی ہے سوہیوک کے فون پر سانگ جن بتاتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آیا تھا فون ایکسچینج کرنے کے لیے بورا جب اپنے ممبائل پر سوہیوک کو کول کرتی ہے تو سوہیوک چھپ کر کہتا ہے کہ میں کسی ویڈنگ پر آیا ہوا ہوں تو بورا پیچھے سے کہتی ہے تم یہاں پر کیا کرے تم میرا پیچھے کر رہے تھے سوہیوک کہتا ہے کہ میں بس ممبائل چینج کرنے آیا تھا بورا جب گھر آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ وہ جوان کے سامنے رو رہی تھی اور کام پی رہی تھی اور اس کے سامنے جاتے ہوئے گیر بھی گئی اور اس سے بھی زیادہ پورا یہ ہوا کہ سوہیوک کی سب چیزوں کا ویٹنس بن گیا نیکسٹ ڈے سانگجین آفیس کی میٹنگ میں کہتا ہے کہ سب ٹیبلز کے درمیان جو بورڈ لگے ہیں وہ سب ہٹا دینے ہیں کوئی بھی اس کی بات پر نہیں مانتا سب کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی خراب ہو جائے گی سوہیوک سب سٹاف میمبرز کا ساتھ دیتا ہے سانگجین سوہیوک کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو مچانک سے اپنے اچھے کیسے ہو گئے سوہیوک کہتا ہے کہ میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کسی کے ساتھ برا ہوگا کسی کو ڈم کریں گے تو آپ بھی ڈم ہو جائیں گے جب سوہیوک اور دوسرے سٹاف میمبر لنچ کرنے جاتے ہیں تو سانگجین آفیس کی ٹیبلز کے درمیان سے بورڈ ہٹانے لگتا ہے تو وہاں پہ ایک لڑکی آ جاتی ہے تو اس کا نام بانگ یوری تھا وہ سانگجین کی ہیلپ کرتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انٹرویو دینے کے لیے آئی ہے سانگجین کہتا ہے کہ لیکن ہماری کمپنی نے تو ابھی کوئی جوب نکالی ہی نہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گلتی سے اس کی کمپنی کا لنک دے دیا گیا تھا یوری کا اداس جارہ دیکھ کر سانگجین کہتا ہے کہ تم یہاں پر جوب کر سکتی ہو اور یوری فوراں سے ہاں بول دیتی ہے جب سٹاف میمبر آ کر دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ دانس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سانگجین کہتا ہے کہ یہ تو دیکھو جب پبلیشنگ ہوگی تو ہمیں کسی کی ضرورت پڑے گی تو یہ بلکل بیسٹ رہے گی اور گھر میں بورا کھانا نہیں کھا رہی تھی بومی کہتی ہے کیا تمہاری جوان کے ساتھ پھر سے لڑائی ہو گئی ہے اور بومی کو بار بار میسیجز آ رہے تھے بورا اس کو مبیل دیکھتی ہے تو جنہوں سے گوڈ نائٹ گوڈ مورننگ کے میسیجز کر رہا تھا بومی کہتی ہے میں ایسے اگنور کر رہی تھی کیوں میں اس جسیجز ریٹ کیے نیکس سین میں بورا یو جنگ کو سب کچھ بتاتی ہے جوان کے بارے میں بورا کہتی ہے کہ وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح بنی ہوئی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے اور میں اسے بڑی ہوں یو جنگ کہتی ہے اب تم کیا کروگی تو بورا کہتی ہے کہ ایسی ایج ہے مسٹیک ہو ہی جاتی ہے تو بھی کیا لگتا ہے ہم لوگ بریک اپ کریں گے اور کوئی ایکسکیوز ڈونڈ رہی ہوتی ہے کہ جوان نے ایسا نہیں کیا جوان جنو سے ملنے اس کے کیفے جاتا ہے اور اسے اس سب سین کے بارے میں بتاتا ہے دوسری طرح بورا اور یو جنگ کیفے آ رہی تھی ڈرنک کرنے کے لیے وہ لوگ ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہیں جس میں جوان کہہ رہا تھا کہ وہ بورا کے ساتھ بہت زیادہ سفوکے ریٹ فیل کرتا ہے میں اسے شاری کر سکتا ہوں لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد مجھے کلیر ہو گیا ہے بورا کے ساتھ شادی ان لکی ہوگی جنو کہتا ہے کوئی بات نہیں مجھے بھی اپنی وائف کو دیکھ کر بٹر فلائی فیلز نہیں ہوتی جوان کہتا ہے جب میں گھر جاؤں گا بورا میرے ساتھ ہوگی جب میں سوکر اٹھوں گا بورا میرے ساتھ ہوگی جنو کہتا ہے یہی تو میریج ہوتی ہے 24-7 ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لیکن آگے سے جوان کہتا ہے کہ مجھے اتنے ہی لگتا کہ میں اس کے ساتھ رہ پاؤں گا میں بہت سوکر اٹھ فیل کروں گا یہ لمب نہیں ہوتا بورا یہ سب کچھ ان کے مان سے چلی جاتی ہے جو جن اندر جا کر کہتی ہے کہ تم دونوں بہت زیادہ گروس ہو گھر آ کر بورا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مجھے پیار نہیں کرتا اور بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جو جنو گھر جا کر جنو کو کہتی ہے کہ تم نے کیوں چھپایا کہ وہ بورا کو چیٹ کر رہا ہے کیا تم بھی مجھے چیٹ کر رہے ہو اور تم پکڑے نہیں گئے تمہیں کبھی مجھے دیکھ کے بیٹر فلائی فیلز ہی نہیں ہوئی جنو کہتا ہے کہ وہ ایک مزاق تھا یو جن کہتی ہے کہ ایسا کوئی مزاق کر سکتا ہے مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا بلکہ دکھ افسوس ہو رہا ہے اگلے کچھ دن بورا بہت زیادہ اداس تھی کچھ خواب بھی نہیں رہی تھی اور روتی رہتی تھی ہر ٹائم پھر اسے جوان کا میسیج آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں کچھ بات کرنی ہے بورا جلی سے تیار ہو کر نیچے جاتی ہے تو وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جوان بورا کو سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ کھانا کھایا کرو بومی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے بورا کہتی ہے اچھا تو یہ وجہ تھی وہ دونوں مل کر بہت زیادہ ڈرنک پیتے ہیں بورا اپنے آپ کو سائی پر میرے میں دیکھتی ہے تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے بورا کہتی ہے کہ تم نے ہمارے بتائے میں پیچھلے تین سال کو ایسے ہی گاربیش میں پھینک دیا ہے جوان کہتا ہے ایسا ہونا ہی تھا تو بورا کہتی ہے کہ اگر کسی نے کل مر جانا ہے اور تم اسے آج قدر کر دو تو وہ مرڈر ہی کہلائے گا جوان بورا کو کہتا ہے کہ تم بس یہی کیر کرتی ہو کہ دوسری تمہارے بار میں کیا سوچتے ہیں تم یہ سب کچھ کر رہی اپنے پرائیڈ کی وجہ سے جب یہ ہماری فائٹ ہو دی تو ہمیشہ بریک اپ کی بات ہی کرتی تھی تم نے ہر چیز خراب کر دی میں اس سب کو نائسلی اینڈڈ کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دی ہم لوگ فرنڈز بن کے بھی رہ سکتے تھے لیکن اب دیکھو تم گاربیش کار کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی اور بورا کہتی ہے کیونکہ تم گاربیش ہو اور کہتی ہے سٹینگی گاربیش کو لے جاؤ جوان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں گاربیش ہوں تو مجھے لے جاؤ ساتھ میرے گاڑی پر ٹر جاتا ہے بورا بھی رونے لگ جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ڈیٹ کیا میں بھی گاربیش ہوں مجھے بھی ساتھ میں لے جاؤ اور وہاں پر بہت بڑا سین کریئٹ کرتے ہیں یہیں پر اپیسوڈ نمبر تری کا انڈ ہو جاتا ہے